سفر ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے سو اس لیے ہم خاص طور پر دا دیتے ہیں اپنے سپریم پورٹ کو جب بازل ہم نے اپنی گورنمنٹس قربان کی آئین کو دیکھتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ پہلے بیٹھے وکیلوں نے ہمیں اشور کیا کہ نوے دن سے آگے جائی نہیں سکتا پھر ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تو اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ یہ سارے اپنے یہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو اوپر پٹھا کے اور سارے ہمارے مخالف اور بیوروکرات اور پولیس والوں کو اوپر ہمارے پٹھا کے اور ہمارے اوپر انتقامی کاروائی شروع کر دیں اور یہ یہاں بھی اور بختون خواہ میں بھی ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کے ٹیکر آئے گا اور اس کے بعد نوے دن میں الیکشن ہوگی تو یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے تھا اور یہ بھی کہ اتنا آگے نکل گیا ہے یہ بھی صاف آئین کی خلاف برزی ہے ابھی بھی کیونکہ یہ اب یہ ظاہر ہے یہ وہ جو نوے دن کے بیچ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اتنا ڈلے کر دیا تو اپنی عدیہ کو پہلے تو میں خلاج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ اپنے ملک کے لیے بھی یہ بڑی خوش آئین چیز ہے دوسرے جو ماشاءاللہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں میں اپنے جو ڈیسٹری کو ہی آج اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ ان کو کوئی یہ وہ وہ اٹھانوے انڈانوے میں نہیں جدر دنڈا کمار کے سپریم کورٹ کے پر حملہ ہوا تو اور کچھ ری ایکشن نہیں آیا بہت بڑا ری ایکشن آئے گا پاکستان کے انہوں نے یہ ہم نے بھی سارا وائرل ہوا یہ جو کلپ ہے اور میں صرف اپنے جیجنز کو یہ شورجی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کھڑے گئے دوسری چیز کی میں نے بات کرتی وہ یہ آج بابا روان نے ایک پریس کانفرنس کیا دیکھیں پہلے تو سترہ مجھے قصے ہیں میں نے جن تین لوگوں کے نام لیے تھے میرے اوپر جب وارداد ہوئی تو میں نے ان تینوں کے نام لیے تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوئی میرے اٹیمٹ کے بعد وہ مجھے کنفرم کرتی ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے اس پر پہلے تو کور اپ کرنے کی کوشش کی وہ نوید سے پہلی سٹیٹمنٹ پھر شام کو دوسری سٹیٹمنٹ آگے گئے دوسری سٹیٹمنٹ جب وہ کر رہا تھا تو جی آئی ٹی کے اندر ریپورٹ ہے کہ وہاں پانچ نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر ٹیرزم کی جب اس کو پہلے تو نوید کو یہ ڈی پیو ججرات نے اس کی سٹیٹمنٹ کر کے وائرل کر دی وہ بھیج دیا سب سے پہلے جو ہمارے مخالف انکرز سے ان کے پاس پہنچ گئی اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے گئے آہ کاؤنٹر ٹیرزم دیپارٹورٹ میں ادھر پانچ نامعلوم افراد جو کہ جج کے سامنے آہ اینڈری ٹیرزم کورٹ کے جج کے سامنے ہیں جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہے کہ وہ پانچ نامعلوم افراد تھے وہ وہاں بیٹھے اس نے دوسری اس کی ویڈیو بنائی اور کئی گھنٹے وہاں رکھا اور پھر جب جی آئی ٹی نے ان دونوں کو وہ جو ایس ایس پی کا سی ٹی ٹی کا اس کو جب بلایا اور یہ جو ٹی پیو گجرات کو بلایا انہوں نے ریفیونز کر دیا آنے کو پجاہ کی سی ٹی ٹی تھی تو کون طاقتوار تھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ ہوتے میں منع کر دیا پھر اس کے بعد جو جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی چار لوگوں نے اپنے بیان بت لے جی آئی ٹی کے لوگوں نے ان کے بعد اس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے ان کے اوپر تفتیش کی اس نے کہا کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کیٹرگر گورنمنٹ جس کا یہ منعی نہیں ہاتے ساتھی پہلے جی آئی ٹی کو چینج روکا اس کے بعد ان چار لوگوں کو جن کے اوپر ایکشن کہا تھا ان کو واپس جی آئی ٹی پر بٹھا کے اور جو لوگ جو دو کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے ایوازٹی کر دیا تو یہ جو کور آپ ہے یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت کسی کے پاس ہے ڈیٹی ہری کے پاس طاقت ہے رانہ سناولہ کے پاس طاقت ہے اور شباب شریف یہ جو تینوں میں نے نومنٹ کیا اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ یہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے جی آئی ٹی اب بات یہ ہے کہ یہ تین ان کو سب سے زیادہ خوف کیا کہ امران خان اقتدار میں نہ آ جائے یہ تینوں کو خوف ہے اور یہ تین پاور میں بھی بیٹھے ہوا ہیں اور مجھے سب سے زیادہ خطرہ آئے ان سے اب تو میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے میرے مجھے قتل کر دیں گا اور میں نے یہ پبلک بھی کہا جب یہاں لہور ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی جب جج خواجہ تارک نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے یہاں کوئی سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہے اس کو نہ پیش کریں وہاں تو جج نے ایشورٹی دی جب میں یہاں اتظار کر رہا تھا جب میں کیا اس نے ایشورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے وہاں پہنچا وہاں پولیس ہی بھاگ ہی ساری کوئی کسی قسم کی پوٹیکشن نہیں تھی بلکل ایک ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ فاردات کر سکتا تھا پھر اوروں نے مجھے پنڈی بلایا یہ اسلامباد اسلامباد میں تین اپیرنسز تھی وہاں آج بابا روان نے جو اندر کے کیمراز تھے جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے وہ بند کیے گئے جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب تھے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی سی سی ٹی وی کیمراز بند کیا گئے اور بلکل کسی پوٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے تر ایکسپوز تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کا انٹرسٹ میں ہے کہ مجھے کون آپ پوٹیکٹ کرے گا جنہوں نے پوٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطرہ ہے تو عدالت سے ہم اب کوشش کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی میں اپنے وقیروں سے ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کو بھی یہ آپ بیماری پاری دعا جب نواز شریف فیک بیماری ہوئی تھی اس کو کیونکہ آپ تو پتہ چل گئے نا کہ وہ جنرل بیماری نہیں تھی تو ہمیں ایک جج صاحب نے مجھے پرائم منسٹر تھا انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذبہ دار ہیں تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذبہ دار ہے کیونکہ وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ ہی ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا اور دوسری چیز کہ جو نوید جس نے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اب اس کو عدالت پر نہیں پیش کیا جاتا اس کی جیل کے اندر اس سے بات جیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو جس کی جان کو پر اٹیمٹ ہو چکے ہیں خطرہ ہے اس کو کیوں وہ یہ ویسیڈ رہے ہیں اور ان کیسز میں یعنی جو مزایا خیز کیسز ہیں ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر کبھی یعنی اگر دنیا مزاق اڑائے گی کہ وہ ایک ٹیررزم کا کیس کر دیا وہاں الیکشن کمیشن کے باہر جبکہ میں وہاں تھا ہی نہیں میں گھر پر بیٹا ہوا تھا وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے میرے اوپر دہشت کر دیا کیس کر دیا یا دوسرا وہ جو ایک اور اب سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح آپ تو ہر ساری قوم پر پتا چل گئے کتنی جانبدار ہے یا تو وہ کبھی ساری ان سے لے دی ہے اس نے کیسز کیا ہے فورن فنڈنگ وہ بھی وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے اب وہ چینج ہو گیا ہے پرویپٹی فنڈنگ کا اور دوسرا یہ ہے توشا خانہ کیسز وہ بھی میں آپ سب کے سامنے کی جس وقت دونوں کیسز دعالت میں کیا یابتہ نہیں گا کیونکہ کیسز نہیں ہیں تو ان کے اوپر جو بلایا جا رہا ہے اور میری جان کو اعتراض کر رہا ہے تو اس کے پر ہم انشاءاللہ آپ سے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے اب روج کریں گے سکین کو